اعوذ باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو چھدی سدری و ایس سدری امری و حلال اقتر نوٹو دس ساتھ سو چھوٹی اٹھائیس سفر المظفر اسلامی تاریت حضرت یونس علیہ السلام کے اخیر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں آپ علیہ السلام کے پیدائش ایراخت مشہور شہر نینوہ میں ہوئی اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر کے ہدایت کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا یہ قوم کفر اور شرک میں مبترہ ہو گئی تھی آپ انہیں ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کفر اور شرک پر جمع رہے اور آپ کا مزاق اڑایا جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب الہی کی بددعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے آپ کے بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذاب الہی کے آثار دکھائی دینے لگے قوم کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے لہٰذا قوم کے تمام لوگ اور ان کے سردار بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر خوب روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے بچا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھوڑے سے پانی میں برکت کہو جانا حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے دورانے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے میرے بھائی تمہارے پاس کچھ پانی ہے میں نے عرض کیا ہاں مشکیزے میں ہے مگر تھوڑا سا ہے وہ آپ کو کافی نہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی برطن میں نکال کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ میں گیا اور ایک برطن میں نکال کر لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھواری کی طرح پھوٹنے لگا اور پھر سب نے اس سے بھضو کیا تبرانی کی حدیث ہے زیاد بن حارس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اول جس چیز کا بندے سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے عمال ٹھیک اتریں گے اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے عمال خراب نکلیں گے تبرانی کی حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک سنت کے بارے میں گناہوں سے توبہ کرنے کی دعا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہ مغفر لی جدی وحضل لی اے اللہ میرے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرمائے مسلم کی روایت ایک اہم عمل کی فصیلت مسجد سے کورا کرکٹ دور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے کورا کرکٹ صاف کرنا بڑی آنکھوں والی ہوروں کا مہر ہے تبرانی کی حدیث ہے ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو جھٹلانا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کے پاس سچی بات یعنی قرآن آئے تو اس کو جھٹلائے کیا ایسے کافروں کا ٹکانہ جہنم میں نہیں ہوگا سور زمر کی آیت کا ترجمہ دنیا کے بارے میں رزق حکمت خداوندی سے ملتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کیلئے رزق میں زیادتی کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے سور شورا کی آیت کا ترجمہ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں بختی اوٹوں کی گردنوں کے برابر موٹے موٹے ساپ ہیں ان میں سے ایک نے بھی ایک دفعہ ڈس لیا تو اس کا زہر چالیس سال تک باقی رہے گا اسی طرح جہنم میں حاملہ کھچروں کی مانند موٹے موٹے بچوں ہیں ان میں سے جو کوئی ایک دفعہ ڈسے گا تو اس کی تکلیف چالیس سال تک محسوس ہوگی مسنت احمد کی حدیث ہے عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں طب نبوی سے علاج صحت کے لیے احتیاطی تدبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برطن میں سانس لیتے تھے ابن ماجہ کی حدیث فائدہ عطبہ کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراسیم ہوتے ہیں جب انسان برطن میں تین پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراسیم اس میں پھیل کر صحت کے لیے نخصان دے ثابت ہو سکتے ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہیں اپنے فضل کرم ستا فرمائیے برحمتک یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم اللسانی یفقہ قولی اٹھائیس سفر المظفر اسلامی تاریخ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں آپ علیہ السلام کے پیدائش ایراخت مشہور شہر نینوہ میں ہوئی اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر کے ہدایت کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا یہ قوم کفر اور شرک میں مبترہ ہو گئی تھی آپ انہیں ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو خبول نہ کیا اور کفر اور شرک پر جمع رہے اور آپ کا مزاق اڑایا جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذابِ الہی کی بددعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے آپ کے بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذابِ الہی کے آسان